سب دب کے ڈر کے رہتے ہیں ہم آیا جایا کرتے ہیں سب خیر مانگتے میری ہیں ہم اسے مٹایا کرتے ہیں ہم خون سے لکھتے ہر فرف بنتے ہیں شائر جب جب دفتر میں تو بابو بھی کلم چلایا کرتے ہیں بہت اچھا رنگ ہے بہت شکریہ دمدار بھائی بہت شکریہ چونکہ زمانہ بدل رہا ہے اور زمانے کے ساتھ شائری بھی بدلتی ہے تو ورطمان کے کچھ چنتہ ہے قویتہ میں کہ آپ کے علم میں یہ فن ہے خدا کی نعمت آپ کے علم میں یہ فن ہے خدا کی نعمت ہم غزل گوئی کو روجی میں بیان کرتے ہیں آپ کے علم میں یہ فن ہے خدا کی نعمت ہم غزل گوئی کو روجی میں بیان کرتے ہیں بے عدب نسل نہ ہو جائے یہ ڈر لگتا ہے بے عدب نسل نہ ہو جائے یہ ڈر لگتا ہے لوگ جذبات ایموجی میں بیان کرتے ہیں بے عدب نسل نہ ہو جائے یہ ڈر لگتا ہے لوگ جذبات ایموجی میں بیان کرتے ہیں چلیے آخر میں چلدے چلدے یہ بہت اچھا شیر ہے لوگ جذبات ایموجی میں بیان کرتے ہیں بہت شکریہ تو چلیے میں جو ہے ایک گزل سناتا ہوں کہ یہ جسم ملبا ہے مگر تاؤمرٹ ہونا چاہیے یہ جسم ملبا ہے مگر تاؤمرٹ ہونا چاہیے ہر جشن کے کچھ بات تھوڑی دیر رونا چاہیے بہت اچھے بہت شکریہ بہت اچھا شیر ہے بہت اچھا شیر اور میلہ کا جو کلچر ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور مول کا کلچر ہے اس میں کشیر کے دھوکہ وفائی بے وفائی شک گمہ اور دل لگی دھوکہ وفائی بے وفائی شک گمہ اور دل لگی ان زیوروں کو عشق کے میلے میں کھونا چاہیے اور آخری شیر اس گزل کا سب کو نصیحت جیسا کچھ دینے کی کوشش کی ہے کہ ہو موت کا بھی خوف ارپل اور سچ کا دھیان ہو ہو موت کا بھی خوف ارپل اور سچ کا دھیان ہو ہر آدمی کی پیٹ پر تابوت ہونا چاہیے ہر آدمی کی پیٹ پر تابوت ہونا چاہیے بہت شکریہ واہ 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 واہ